رائپو میں ہوسٹل میں رہنے والی چھوٹو کی پریشوانی سے جوڑی اگلی خبر ہم آپ کو رائپو سے بتا رہے ہیں جہاں پر کالیکچر کے پاس پہنچ کا چھوٹو انہیں گوہا لگائی ہے کہ انہیں ہوسٹل میں جو کھانا دیا چاہ رہا ہے اس میں کبھی کیلے نکلتے ہیں تو کبھی ایلیاں تصویریں دیکھتی ذرا اب سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کھانا کیسے کھائیں دراصل پورا معاملہ عامرپالی وچل ٹاور پچپیڑی ناکے کا بتایا چاہتا ہے جو دین دیال اپادہ گامین کاشل یوجنا کے تحت سنچالت ہو رہا ہے یہاں کی ہوسٹل میں رہ کر ریجولوجی کی پڑھائی کر رہی چھاتریں پہلے ہی شتشک نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس پر ٹھیک سے کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے اور زیادہ پرطارت ہو رہی ہیں ملتا ہے تو بھی اپنا گندہ طریقے سے ملتا ہے کھانے لائک نہیں رہے تو اس میں کیڑا وگرہ دہتا ہے سنچال ہے اس کو بولنے سے وہ بولتا ہے کہ میرے پاس بہار برکول مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو نام لوگوں بہار گانے سے بھی روکتے ہیں کوئی آوازی مت اٹھاؤ بولتے ہیں بولتے ہیں دو دین میں پرابرم سول ہو جائے گا سوٹ اوٹ ہو جائے گا کچھ ہو ہی نہیں رہے زیادہ جوانکاری کے لیے رکھ کریں گے سہیوگی ستیا راجپوت کا ستیا تمام دعوے کیے جاتے ہیں لیکن ان دعوے کی پول یہ تصویریں کھول رہی ہیں جی بلکل دیکھئے کہ کاؤسل وکاس یوجنا یہ چھتیز گڑ کا مول یوجنا ہے اس کو لے کر پورے دیس میں اس کا مارڈل کے سوروپ میں پورے دیس میں لاغو کیا گیا ہے لیکن جو چھتیز گڑ کے اسٹیپی کی بات کریں تو یہاں لگ بھگ نو مہنے سے یہاں سے بند پڑا ہوا ہے پورے یوجنا میں پرسکشن کر رہا ہے نہ ہی ہوسٹل کی سویدھا مل رہی ہے جیسے کہ کل چھاتر کلیکٹر کے پاس پہنچے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو دو ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا ہے کھانا اگر ملتا بھی ہے ایک ٹائم کا تو سام کو چار بجے قریب ملتا ہے تو دن بھر ان کو بھوکے رہنا پڑتا ہے اب یہ اس میں ریڈیولوجی کا کورس ہے 28 دلے کے الگ الگ جنوں سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ریڈیولوجی اس کورس کر رہے ہیں تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بہت امیدی لے کر رائیپور پہنچے تھے لیکن وہ اس کو چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے اور کھانے ایسے ان کو دیا جا رہا ہے کہ ان سے بار بار کھیڑے نکل رہے ہیں کلیکٹر سے شکایت کی گئی کہ آشواسن دیا گیا ہے کلیکٹر کے طرف سے وہ ساتھی کیا کاروائی کی گئی اب تک دلکھون بتا دے کہ وہ تین گھنٹے تک کلیکٹر میں رہے موجود رہے کلیکٹر کے نہیں ہونے سے کلیکٹروں سے ملاقات نہیں کر پائے لیکن باہر وہ لوگ نعرے بازی کرتے رہے کہ کلیکٹر آپ بتائیے کہ ہم بھوکے پیٹ کیسے پڑھائی کر سکتے ہمارا بھویشک کیا ہوگا وہ آوک جاوک ساکھا میں اپنا جو ہے عویدن کو جمع کیے ہیں آج ان کو پھر تک بلائے گیا تھا لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے صحیح بات ہے ستہ کیونکہ کھالی پیٹ تو بھجن بھی نہیں ہوتا پھر ریڈیو لوجک یہ پڑھائی کیسے کریں گی 24 گھنٹے میں اگر ایک بار ان کو کھانا دیا جائے گا تو کیسے یہ اپنا دھیان لگائیں گی بہت شکریہ جانکاری کے لیے بہت شکریہ